رازدانی جائپور میں لگتار کورنا کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں ایک طرف سرکار کی اور سے نائٹ کرفیو لگا رکھا ہے تو وہیں دوسری اور دن میں بینا ماسکی کے لوگوں کی بھیڑ نظر آ رہی ہے ایسے میں جائپور کے دو سو فیٹ چوراہے پر بیٹھے مزدوروں کا حال بھی بے حال ہو رہا ہے ایک طرف سرکار کے دورہ کہا جا رہا ہے کہ مزدوروں کو ہماری طرف سے بھوجن کی بیوستہ کروائی جا رہی ہے لیکن جب مزدوروں سے بات کی گئی تو سرکار کی اور اسے بھوجن بھی نہیں دیا جا رہا ایسے میں کورنا مہاماری کو دیکھتے ہوئے سختی بھی کی گئی لیکن سختی کا سیدھا اثر مزدوروں پر پڑ رہا ہے کیونکہ یہ روچ کوا کھوٹ کر کمانے والے لوگ ہیں تاجستان کی رازدانی گلاوی نگری جائپور میں یعنی آپ دیکھ سکتے مزدوروں کا بے حال ہو رہا ہے کونگریس سرکار گہلو سرکار جو گونگی بہری جو سرکار بنی ہوئی بیٹھئے یہاں پہ دو سو پٹ بائی پاس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اجمیر کو جانے والا راستہ ہے اور یہ دلی بائی پاس کو جانے والا راستہ ہے اور یہ رائٹ ہینڈ پہ یہ آگرہ کو جانے والا راستہ ہے یہ گلاوی نگری میں جانے والا راستہ ہے یہ دو سو پٹ چورہ ہے جہاں پہ مزدوروں کا بے حال ہو رہا ہے گہلوت سرکار گونگی سرکار جو اپنے یعنی تجوری بھرنے میں لگی ہوئی ہے وہ ملدوروں کی اور نہیں دیکھ پا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے ملدور ہے روز کو بھولتے ہیں روز پانی پینے والوں کا بے حال ہو رہا ہے دو سال سے لگاتار کورونا کے حالہ دیکھنے میں یہ دوم اپنے گھر پر لار کی یعنی نہیں جا پا رہے ہیں ایک چھٹوٹی ہوئی سرنی دو سو پٹ بائی پاس ہے یہ پوٹ پا تھا یہ وہی پوٹ پا تھا گہلوت سرکار کے دوارہ بنایا ہوا تھا اور دکھر پی کے گارے کان میں یہاں ہے دو روز پر بہت سکتے ہیں یعنی بھوزن کی گاڑی لگی کرتی تھی اور یعنی جو بسندرہ راجے جو یعنی رسوی جو گھر کی جو گاڑی لگی ہوئی تھی ان کو کونگریس سرکار نے آتے ہی سب سے پہلے اٹانے کا کار یہ کیا ہے اندرہ گاندی آواز جو اندرہ گاندی کے نام سے جو بھوزن کی گاڑی ہے وہ کہیں بھی رازدانی جیفور میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی گہلوت سرکار کے جو بیدائیگ منتری جو بڑے بڑے وعدہ کھر کے جو گاؤں میں شہروں میں کر کے آئے وہاں کی جنتہ بھی یعنی بیدائیگ کے پیچھے پتر لے کے دوٹی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ کونگریس سرکار میں دو بھوٹ ہیں گہلوت بھوٹ اور پائلیٹ بھوٹ دونوں کی سہمت ہی جب تک نہیں ہوگی بھوٹ دیش کا یعنی بھوٹکار نہیں ہو سکتا نہ بھی کاس ہو سکتا جس طریقے سے دو سو پیٹ بھائی پاس ہے یہاں پر رات کو آپ یعنی بارہ بجے آؤ دو بجے آؤ مزدوروں کا بے حال ہے ہٹورتی ہی سردی میں یعنی یہاں آپ کو یعنی یہی پڑھوٹ سر جائے گی یہ ایک دیکھا ہوا ہے سرکوچ یعنی یعنی افترس کو پرمانے سے جو رب نہیں ہے دو سو پیٹ بھائی پاس ہے کم پندرہ سے بیس مزدوروں کی ہے موت کی ہوگی ہے سردی کے قائل ہٹورتی ہی سرکوچ ایک دیکھ سکتے ہیں یہ دو سو پیٹ بھائی پاس ہے دو سو پیٹ بھائی پاس ہے عقدی روڈ ہے جہاں پر یہ خورنر میں جو خلے میں یعنی دوگیں ہیں جکھا لے جاتے ہیں نہ کوئی محلیہ کے لئے کوشنیتا ہے نہ کوئی آرمی مخشنیتا ہے ملک وکی کے لئے مخشنیتے ہیں روچ کو اکو کی روٹ بھائی پینے والے کواری سکتا ہے روز نائنٹیز اندار موسیقی